اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں تو تو اس کے باپ کی زبان لڑکھڑا کر حکلانے لگی تو گھر سے بھاگ آئی تھی میں بے غیرت نہیں ہوں تو بے غیرت ہے جو باپ اپنی جوان بیٹی کے سامنے بیٹی کی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ بیٹی کے سامنے دسترازی کرتا ہے ایسے باپ کی بیٹی غیرت والی نہیں بن سکتی وہ بھی رکاسہ یا تواف بنتی ہے باپ اس کی شادی کر دے تو وہ اپنے خامند کو دھوکہ دیتی ہے اور درپردہ کئی خامند بنائے رکھتی ہے سن میرے باپ تجھے تیرا ماضی اور تیرا حال بتاتی ہوں میں نے تیرے گھر میں دمشق میں ہوس سمالا تو تجھے عورتوں سے درپردہ عیش کرتے دیکھا نور الدین زنگی مر گئے تو تُو الملکس صالح کے ساتھ حلب کو بھاگ گیا تُو مجھے اور میری ماں کو بھی ساتھ لے آیا حلب میں تُو شراب بھی پینے لگا اس وقت میں لڑکپن میں تھی تیرے پاس گورے چٹے سلیبی آنے لگے انہوں نے تجھے دولت دی بڑی خوبصورت لڑکیاں دی اور تُو کھلے عام شراب پینے لگا تیرے گھر میں شراب کی محفلیں جملے لگی لڑکیاں ناچنے لگیں سلیبیوں نے میرے ساتھ شیر چھاڑ کی تو تُو خوش ہوا پھر الملکس صالح مر گیا تیرے پاس سلیبی پہلے سے زیادہ آنے لگے تُو پہلے سے زیادہ آیاش ہو گیا عز الدین نے تجھے بہت بڑا عہدہ اور رتبہ دے دیا میں تیری چہیتی رکاسہ لڑکیوں میں اٹھنے بیٹھنے لگی ان سے میں نے رکس سیکھا تجھے پتا چلا تو تُو خوش ہوا سلیبیوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے تیرے سامنے مجھے اپنے سینوں سے لگایا تُو نے برا کیوں نہ بنایا صرف اس لیے کہ وہ میرے بدلے تجھے یورپ کی ایک لڑکی دے دیتے تھے تُو نے اپنا ایمان بیج ڈالا سلاہ الدین ایوبی کے خلاف سازشیں کی تیرا کردار ختم ہو گیا تُو یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ اپنی بیٹی کو بھی تُو نے اپنی راہ پر ڈال دیا ہے پھر ایک سلیبی نے مجھے سبز پاگ دکھائے اور میں تیرے گھر کو خیر بات کر کے اپنے خیالوں کی جنت کو روانہ ہو گئی مجھ سے یہ مت پوچھ کے میں جس طرح آج رات تیری خوابگاہ میں آئی ہوں اس طرح کتنوں کے ہی خوابگاہوں کی رونک بنی ہوں گی اس سلیبی نے مجھے محبت کا فرعب دے کر مجھے بھیج ڈالا میں تیرے جیسے بے شمار دولت مندوں کی تفریقہ ذریعہ بن کر بیروت پہنچی جہاں مجھے شاہی رکاسہ کی حیثیت سے رکھ لیا گیا آج اپنا باپ میری عصمت کا گاہک ہے علچی نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا اس کا جسم کام رہا تھا آج تو اپنے ایمان کی قیمت وصول کرنے آیا ہے سارا نے حقارت آمیز لہجے میں کہا تو فلسطین اور قبلہ اول کا سودا کرنے آیا ہے اپنی بیٹی کی قیمت دینے آیا ہے سارا کی آواز بھرا گئی اس نے کہا یہ میری زندگی کی آخری رات ہے میں باپ کے گناہوں کی سزا بھگت کر اس دنیا سے جا رہی ہیں اس کے باپ نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اس کی آنکھوں سے آنسو بہبہ کر اس کے گانوں گتر کر رہے تھے اس نے اٹھ کر دیوار سے لٹکتی ہوئی تلوار اتاری نیام سے نکالی اور تلوار سارا کے آگے کر کے کہا یہ لے اپنے ہاتھوں مجھے ختم کر دو شاید میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے سارا نے اس کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور کہا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس مقام پر آپ پہنچئے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تلوار دے کر یہ کہنے کی بجائے کہ جا بیٹا قبلہ اول کو اس تلوار سے آزاد اور آباد کر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس تلوار سے قتل کر کے میرے گناہوں کا کفارہ ادا کروں اپنے باپ کی جذباتی حالت اور شمساری کے آنسو دیکھ کر سارا کا لہجہ بدل گیا باپ کا احترام لوٹ آیا اس نے کہا مر کر ہی گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زندہ رہو اور دشمن کو قتل کرو میں آپ کو بتاؤں باپ نے شکست خردگی کے انداز سے بیٹی کی طرف دیکھا شاہ بیلدوین کے ساتھ آپ نے جو معاہدہ کیا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کے لیے جو منصوبہ تیار اور تیہ کیا ہے وہ مجھے بتائیں سارا نے کہا میں یہ سلطان تک پہنچا دوں گی اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی آپ کے سارے گناہ بخشے جائیں گے باپ خاموشی سے سن رہا تھا سارا نے کہا ہم دونوں کی نجات اس میں ہے کہ ہم دونوں یہاں سے فرار ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ جائیں اور آپ اسے ساری بات اپنی زبانی سنا دیں میں تیار ہوں باپ نے کہا لیکن ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے انتظام ہو جائے گا سارا نے کہا باپ نے بیٹی کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اس کے اپنے گناہوں نے اس سے ہتھیار ڈلوا لیے تھے لڑکیوں کی کمانڈر عورت بہت خوش تھی کہ اسے بڑا موٹا گاہک مل گیا ہے وہ اتمنان سے سو گئی اسے معلوم تھا کہ سارا صبح واپس آئے گی مگر سارا حسن الہدریز کے کمرے میں تھی اس نے جب حسن کو بتایا کہ اس کا گاہک اس کا باپ تھا تو حسن کو چکر آ گیا تھا سارا نے حسن کو سنایا کہ اس کے باپ نے ایک سلیبی کے ساتھ گھر سے بھاگی اور کس طرح اس مقام تک پہنچی تھی سارا نے اسے بتا دیا کہ اس کا باپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جانے کو تیار ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارا مقصد پاک ہے حسن نے کہا مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری عبرو کی حفاظت کرے گا خدا نے میری امید پوری کر دی ہے اب میں تمہارے باپ سے ملوں گا اور اسے کہوں گا کہ تیار رہنا دن کو حسن سارا کے باپ سے ملا بچ بچ کر بات کی اس کی غیرت کو جنجھوڑا اور جب دیکھا کہ وہ بہت ہی نادم ہے تو حسن نے اسے وہاں سے نکلنے کا سہل طریقہ بتایا اس کے ساتھ ساری بات تیئے کر کے وہ سارا سے اس محفوظ جگہ ملا جہاں وہ کبھی کبھی ملا کرتے تھے سارا کے باپ نے اپنے میزبانوں سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اکیلے ذرا سیر کے لیے جانا چاہتا ہے اسے گھوڑا دے دیا جائے وہ اپنے ساتھی علچی کو یہ بتا کر چلا گیا کہ شام تک لوٹ آئے گا وہ شہر سے نکلا تو ایک جگہ حسن گھوڑے پر سوار اس کے انتظار میں کھڑا تھا ایک اور جگہ سارا چھپی ہوئی تھی اسے باپ نے اپنے گھوڑے پر سوار کر لیا اور وہ نصیبہ کی سامت روانہ ہو گئے وہ بچ بچ اور چھپ چھپ کر چلتے رہے بہت دور نکل گئے تو انہوں نے گھوڑے دوڑا دئیے سفر بہت لمبا تھا جو انہوں نے ایک رات اور ایک دن میں تیہ کر لیا بیروت کے سراغ رسانوں کے لیے شاہ بیلڈوین قہر بنا ہوا تھا موسل کا ایک الچی لاپتہ ہو گیا تھا ایک شاہی رکاسہ جو شاہ بیلڈوین کو ذاتی طور پر اچھی لگتی تھی غائب ہو گئی تھی اور گلبرٹ جیکب نام کا ایک خصوصی باڈی گارڈ بھی لاپتہ تھا تینوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا لڑکیوں کی کمانڈر عورت کی زبان بند تھی وہ کسی کو بتانے سے ڈرتی تھی کہ اس نے سارا کو گمشدہ الچی کے کمرے میں بھیجا تھا بیروت میں صرف ایک آدمی کو معلوم تھا کہ یہ تینوں کہاں ہیں اس آدمی کا نام حاتم تھا مگر حاتم گمنام سا نال ساز تھا اسے وہی لوگ جانتے تھے جو اس سے گھوڑوں کو نال لگوایا کرتے تھے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ غریب سا نال ساز سلطان ایوبی کے اس جاسوس گروہ کا لیڈر ہے جو بیروت کے اندر سرگرم ہے سراغلسہ اپنے قیافوں اور قیاس آرائیوں سے باولے ہوئے جا رہے تھے حسن الیدریس سارا اور اس کا باپ سلاہ الدین ایوبی کے پاس پہنچ چکے تھے سلطان ایوبی عادت کے مطابق خیمے میں ٹہل رہے تھے سارا کا باپ انہیں بتا چکا تھا کہ بیلڈوین کے ساتھ اس خبر نے سلاہ الدین ایوبی کو حیران نہ کیا سلیبیوں کے حلب اور مسل کے حکمرانوں اماد الدین اور رزد الدین نے سلیبیوں کے ساتھ ان کے خلاف درپردہ گٹ چوڑ کر لیا ہے یہ تو جیسے ان کے دور میں رسم بن گئی تھی کہ چھوٹے بڑے مسلمان عمرہ سلیبیوں کے ساتھ درپردہ دوستانہ گاٹنے لگے تھے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ سلطان ایوبی ان سب کو ایک خلافت کے تحت لاکر انہیں ایک متحد قوم بنانا چاہتے تھے مگر یہ عمرہ اپنی الگ الگ ریاستیں پر قرار رکھ کر ان کے حکمران بنے رہنے کو اپنا مقصد بنائے ہوئے تھے انہیں توقع تھی کہ ان کا یہ مقصد سلیبیوں کی دوستی سے پورا ہو سکتا ہے ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ان میں سب سے اہم حکمران ازد الدین اور اماد الدین تھے ان کی ریاستیں حلب اور موسل محل وقوع وسط دفاعی استحکام وغیرہ کی لحاظ سے جنگی اہمیت کی حامل تھی سلیبی اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے یہ دونوں مقام ان کے قبضے میں آ جائیں یا یہ سلاح الدین ایوبی کے قبضے میں نہ چلے جائیں کیونکہ ان پر سلاح الدین ایوبی کا قبضہ ہو جانے سے افواج اور رسد وغیرہ کیلئے دو ایسے اڈے مل جاتے تھے جہاں سے وہ آسانی سے بیت المقدس پر فوج کشی کر سکتے تھے رب کعبہ کی قسم میں حلب اور موسل پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا سلطان ایوبی نے متعدد بار کہا تھا میں کسی مسلمان ریاست میں سے اپنی فوجیں گزارنا بھی پسند نہیں کرتا میرا مددہ یہ ہے کہ یہ عمرہ اور حکمران سلیبیوں کے خلاف متحد ہو جائیں خلافت بغداد کے وفادار ہو جائیں جو قرآن کا حکم ہے میں انہیں اپنے زیر نگی نہیں کروں گا میں خلیفہ نہیں ہوں میں تو خود خلیفہ کا پیروکار اور خادم ہوں خلافت کے تحت آ جانے سے ان لوگوں کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی آیاشیاں بند ہو جائیں گی اور سلیبیوں کی طرف سے انہیں لڑکیوں اور شراب کے جو تحفے ملتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے وہ حکومت دنیا کی جھوٹی شان و شوقت اور عیش و عشرت کے آدھی ہو گئے تھے ان کی نظروں میں سلطنت اسلامیہ کی کوئی وقت نہیں رہی تھی گیارہ سو تیراسی عیسوی کے عوائل میں سلطان صلاح الدین آیوبی نصیبہ کے مقام پر خیمدن تھے یہاں سے انہیں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کرنی تھی مگر انہیں مسلمان عمرہ کی نیت میں فطور نظر آ رہا تھا وہ اب یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حلب اور موسل کے والیان کی درپردہ سرگرمیاں کیا ہیں اور سلیبی کیا منصوبہ بنا رہے ہیں انہیں اپنے جاسوس حسن الادریس نے بیروت سے آ کر پوری اطلاع دے دی اس جاسوس نے دوسرا کارنامہ یہ کر دکھایا کہ عز الدین کے ایک فوجی مشیر اور اس کی بیٹی کو جو گھر سے باغ کر بیروت میں سلیبیوں کے پاس رقاصہ تھی اپنے ساتھ لے آیا حسن الادریس سلطان ایوبی کے پاس آیا اور بتایا کہ عز الدین نے بیروت دو ایلچی سلیبیوں کے پاس جنگی امداد کے لیے بھیجے ہیں سلطان ایوبی اس اطلاع پر حیران نہ ہوئے البتہ یہ اطلاع ان کے لیے اہم تھی انہوں نے اسی وقت سالاروں کو بلالیا اور نقشہ سامنے رکھ کر انہیں بتایا کہ سلیبیوں کا منصوبہ کیا ہے عز الدین کا جو ایلچی بیروت سلیبیوں سے مدد لینے گیا تھا اس کا نام احتشام الدین تھا اب سلطان ایوبی کے پاس اس کی حیثیت ایک قیدی کی تھی لیکن سلطان ایوبی نے احترام سے اپنے سالاروں کے ساتھ بٹھایا احتشام الدین کو تقریباً ہر ایک سالار جانتا تھا کوئی اسے حقارت سے گھر رہا تھا اور کسی کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے کہ وہ ان کے درمیان بیٹھا ہے اور قید ہے سلطان ایوبی نے حسن الڈریس کی رپورٹ سن لی تھی مجھے امید ہے کہ ہمارا دوست احتشام الدین آپ کو خود ہی بتائے گا کہ عز الدین اور عماد الدین کی نیت کیا ہے سلطان ایوبی نے کہا میں احتشام الدین پر الزام آئد نہیں کرتا کہ یہ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے سلیبیوں سے جنگی امداد لینے گیا تھا اسے والی موسل عز الدین نے بھیجا تھا یہ عز الدین کا ملازم ہے سلطان محترم ایک سالار نے کہا مجھے امید ہے کہ آپ مجھے یہ کہنے سے نہیں روکیں گے کہ احتشام الدین اپنے حکمران کا معمولی سا ملازم نہیں یہ اس کا فاجی مشیر ہے یہ سالار ہے اسے اپنے حکمران کو ایسا مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا کہ سلیبیوں سے مدد حاصل کی جائے مجھے حکم دیا گیا تھا احتشام الدین نے جواب دیا اگر میں حکم ادولی کرتا تو تو آپ کو جلات کے حوالے کر دیا جاتا ایک نائب سالار نے کہا آپ نے موت کے در سے اپنے بادشاہ کا ایسا حکم مانا جو آپ کی اپنی قوم اور اپنے مذہب کی زلط کا باعث ہے کیا ہم اپنے گھروں سے دور اپنی اولاد سے بے خبر اپنے آپ سے بینیاز یہاں اپنی عمریں لمبی کرنے بیٹھے ہیں ایک مدد سے ہم ان چٹانوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور رات اس پتھریلی زمین پر سوتے ہیں جب آپ حلب کے محل میں شہزادوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں آپ شراب پیتے ہیں ناجنے والی حسین یہودی سلیبی اور مسلمان لڑکیاں آپ کا دل بہلاتی ہیں اور آپ نرم بستر پر سوتے ہیں جن پر مقمل کے پلنگ پوش بشے ہیں ہم یہاں مرنے آئے ہیں ہمارے رفیقوں کی لاشیں جانے کہاں کہاں گم ہو گئی ہیں ہمارے سپاہیوں کی ہڈیاں سارے علاقے میں بکھر گئی ہیں تم کسی شہید کی کوئی ہڈی دیکھو گے تو یہ کہو گے کہ یہ کسی جانور کی ہڈی ہے ایش و عشرت نے تمہاری نظروں میں شہیدوں کو شراب میں ڈبو دیا ہے دوست اور دشمن کو ایک کر دیا ہے ہم مرنے آئے ہیں تو تمہیں جینے کا کیا حق ہے احرام سلطان ایوبی نے کہا احتشام الدین نے میرے پاس آ کر گناہوں کا کفارہ آدھا کر دیا ہے اگر اسے تانے دینے ہوتے تو میں بھی دے سکتا تھا سلطان زیشان ایک اور سالار نے کہا خدا کے لیے مجھے صرف سلطان کہو سلطان ایوبی نے کہا مجھے شان و شوقت سے دور رہنے دو مجھے بادشاہ بنانے کی کوشش نہ کرو میں سپاہی ہوں مجھے سپاہی رہنے دو کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو میں احتشام الدین کو اور اپنے ان تمام ہتھیار بند بھائیوں کو جو یہاں موجود ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سالار اپنے حکمران کا اتنا غلام ہو جاتا ہے کہ اسے خوش کرنے کے لیے اس کا غلط حکم بھی مان لیتا ہے وہ اپنی قوم کی عزت کا قاتل ہوتا ہے قوم کی عزت کے محافظ ہم ہیں سلطنت کا مالک بادشاہ یا سلطان نہیں قوم ہوتی ہے آج ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں یہ سپاہی کا دور ہے یہ جہاد کا دور ہے اگر خلیفہ اور سلطان سلطنت کا کاروبار دیانتداری سے نہیں چلائیں گے تو اللہ کے سپاہی انہیں اپنا ایسا دشمن سمجھیں گے جیسے یہودی اور سلیوی ہیں اور جب احتشام الدین کی طرح اللہ کے سپاہیوں پر بھی سلطان بننے کا نشاتاری ہوگا تو لا الہ الا اللہ کی لاش پر گرجوں کے گھنٹے بجیں گے اسلام پر جو دور بھی آئے گا وہ اللہ کے سپاہی کا دور ہوگا سلطان ایوبی نے کہا جب تک اسلام زندہ ہے کفار اسلام کے دشمن ہی رائیں گے آج ہمارے سالانوں کے دلوں میں جاہو حشمت کی جو خواہش پیدا ہو گئی ہے وہ کسی بھی وقت اسلام کو لے ڈوبے گی مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسلام زندہ رہے گا مگر اس شیر کی طرح زندہ رہے گا جسے صدہ لیا گیا ہو اور اسے فراموش کر دیا گیا ہو کہ وہ بادشاہ ہے یہ شیر بکریوں سے بھی ڈرتا رہے گا مسلمان کفار کی انگلیوں پر ناشیں گے اللہ کا سپاہی موجود ہوگا مگر اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی اگر تلوار ہوگی تو وہ کسی سلیبی کی دی ہوئی ہوگی جسے وہ نیام سے باہر نکالنے کے لیے سلیبی سے اجازت لے گا سلطان ایوبی بولتے بولتے چپ ہو گئے انہوں نے نظریں گھما کر سب کو دیکھا اور بولے میں بھی باتوں میں علج گیا ہوں میرے رفیقوں ہمیں کام کرنا ہے اگر ہم اس بحث میں پڑ گئے کہ یہ گناہ کس کا ہے اور وہ خطا کس کی ہے اور کون سچا اور کون جھوٹا ہے تو ہم صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے احتشام الدین تمہیں بتائے گا کہ حلب اور موسل کے حکمرانوں نے سلیبیوں کے ساتھ کیا تیہ کیا ہے اور ہمیں کس قسم کے دشمن سے کس قسم کی لڑائی لڑنی پڑے گی احتشام الدین اٹھا اور سب کے سامنے جا کھڑا ہوا سب کو نظریں گھما کر دیکھا اور بولا میرے دوستو میں تمہاری نظروں میں حکارت اور کہر دیکھ رہا ہوں تمہیں حق پہنچتا ہے کہ میرے لئے سزائے موت تجویز کر سکو مگر میں تمہارے لئے عبرت کا سامان ہوں یہ درست ہے کہ میں نے والی موسل عزدین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنا ایمان فروخت کیا اور اس کا علچی بن کر بیروت گیا اور سلیمیوں سے مدد مانگی مگر یہ بھی درست ہے کہ جس تلسم نے میری عقل اور میرے ایمان کو اپنے قبضے میں لیا اس سے تم میں سے کوئی نہیں بچ سکتا کیا تم میں سے سالار اور حاکم غداری کا جرم کرتے نہیں پکڑے گئے ان میں سے بہت سے ایسے تھے جن پر سلطان کو اتنا اعتماد تھا جتنا انہیں اپنی ذات پر ہے مگر وہ ایمان فروش نکلے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی فطرت میں سے ایک ایسی کمزوری ہے جو انسان کو عیش و عشرت میں ڈال دیتی ہے اور جہاں کے روز و شب میں حکومت اور معاشرے میں گناہ کی ترغیب دینے والی باتیں ہوں وہاں زاہد بھی عیش پسند اور گنے گار بن جاتے ہیں ہر کوئی امیر اور سلطان بننے کے خواب دیکھنے لگتا ہے ہر کسی کی ذات کا قلعہ مسمار ہو جاتا ہے اگر تم مجھے گنے گار سمجھتے ہو تو میری تلوار سے میرا سر تن سے جدہ کر دو اگر مجھے توبہ کا موقع دیتے ہو تو میں عظمت اسلام کی پاسبانی اور سلطنت اسلامیہ کی توسیح کے لیے تمہاری بہت مدد کر سکتا ہوں سلیوی شاید تم سے آمنے سامنے کی ٹکر نہیں لیں گے احتشام الدین نے کہا انہوں نے ہمارے اپنی تلواروں سے ہمیں مروانے کا انتظام کر لیا ہے انہیں اپنی فوجیں بھیجوانے کی ضرورت نہیں رہی وہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے انہیں مدد اور شہ دے رہے ہیں یہ چھوٹی بڑی مسلمان عمارتیں اور ریاستیں جو دراصل خلافت بغداد کے صوبے ہیں سب درپردہ سلیویوں کے غلام بن گئے ہیں تاکہ خودمختار رہیں انہیں مرکز سے کٹ کر خودمختاری اسی صورت میں حاصل کی جا سکتی ہے کہ دشمن کی مدد لو اور اپنے بھائی کو دشمن کہو خانہ جنگی میں صرف ایک فریق سچا اور محبے وطن ہوتا ہے مدد دیتا ہے سلیوی ہمارے مخالف دڑے کو مدد دے رہے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ وہ موسل کو اپنے چھاپا مار دستوں کا اڈا بنا رہے ہیں وہ کچھ عرصے تک چھاپوں اور شبخونوں کی جنگ لڑیں گے رفتہ رفتہ وہ حلب کو اور دیگر تمام مسلمان ریاستوں کو اپنے اڈے بنا لیں گے جو آپ کے خلاف استعمال ہوں گے میں جب بیروت میں تھا تو مجھے پتا چلا تھا کہ سلیوی موسل سے کچھ دور پہاڑی علاقے میں بے شمار اسلحہ اور سامان چھپا کر رکھیں گے اس میں آتشگیر مادہ بہت زیادہ ہوگا اسے وہ اپنے چھاپا ماروں کے لیے استعمال کریں گے اور بعد میں کھلی جنگ میں بھی وہ کھلی جنگ اسی صورت میں لڑیں گے جب بہت سی مسلمان عمارتوں میں مستحقم ہو چکے ہوں گے میں ابھی یہ معلوم نہیں کر سکا کہ وہ اسلحہ اور آتشگیر مادہ کس مقام پر رکھیں گے یہ معلوم کرنا آپ کے جاسوسوں کا کام ہے سلطان ایوبی نے سالاروں کو بھیج دیا سوائے حسن بن عبداللہ کے جو جاسوسی اور سوراغرسانی کے محکمہ کا سربراہ تھا اور سالار ساری مصری کو بھی سلطان ایوبی نے اپنے پاس روک لیا یہ چھاپا مار دستوں کا سالار تھا میرا قیاس صحیح نکلا سلطان ایوبی نے ان دونوں سے کہا مجھے معلوم تھا کہ سلیوی موسل اور حلب کو دربردہ طریقوں سے اپنے اڈے بنانے کی کوشش کریں گے اور ہمارے مسلمان بھائی ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے تم نے احتشام الدین کی زبانی سن لیا ہے کہ پلڈوین اور دوسرے سلیوی موسل سے کچھ دور کہیں جنگی سامان اور آتشگیر سیال کا بہت بڑا زخیرہ جمع کر رہے ہیں تم جانتے ہو کہ جس طرح ہمیں رسد کے زخیرے کی ضرورت ہے اسی طرح سلیویوں کو بھی ضرورت ہے امی سے جس کا زخیرہ ختم یا تباہ ہو گیا وہ آدھی جنگ ہار جائے گا ہمارے کچھ دستے طولیوں میں تقسیم ہو کر موسل اور حلب کے درمیان بیٹھے ہیں انہیں میں نے عزت دین اور عماد الدین کا اپس کا رابطہ توڑنے کے لیے بٹھایا ہے اب بیروت اور ان دونوں جگہوں کے لیے راستے روکنے ہیں یہ مہم ذرا مشکل اور خطرناک ہوگی کیونکہ چھاپا ماروں کو اپنے مستقر سے دور جانا ہوگا یہ مجھے دیکھنا ہے کہ یہ مہم مشکل ہے یا آسان ساری مصری نے کہا اور یہ میرا فرض ہے کہ مشکل کو آسان کروں آپ حکم دیں کوئی قافلہ نظر آئے اسے روک لو سلطان ایوبی نے کہا تلاشی لو مضاہمت ہو تو پورا مار کا لڑو کوشش کرو کہ قیدی زیادہ ہوں انہوں نے حسن بن عبداللہ سے کہا اور حسن تم مجھے یہ کام کر کے دکھاؤ کہ معلوم کرو کہ سلیبی اسلحہ اور آتشگیر سیال کا زخیرہ کہاں جمع کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ زخیرہ کر چکے ہوں اگر تم جگہ معلوم کر سکو تو اس کی تباہی کا انتظام کر دوں گا یہ انتظام انشاءاللہ میرا ہوگا ساری مصری نے کہا یہ ذہن میں رکھو کہ کچھ عرصے تک ہماری جنگ آنکھ میں چولی جیسی ہوگی سلطان ایوبی نے کہا سلیبی کھلی جنگ لڑنے کی بجائے شبخونوں اور تخریب کاری کی جنگ لڑیں گے وہ شاید مجھے مشتعل کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں ان پر کھلا حملہ کروں میں ایسی ہماکت نہیں کروں گا وہ مجھے کئی جگہ پر گھات لگائیں گے میں سب سے پہلے ان عمرہ کو ساتھ ملاؤں گا جو سلیبیوں کے دوست بنتے جا رہے ہیں میں ان سے تعاون کی بھیگ نہیں مانگوں گا میں اب تلوار کی نوک پر ان سے تعاون لوں گا میں ان میں سے کسی کا بھی خون بہانے سے دریغ نہیں کروں گا یہ برائے نام مسلمان ہے مسلمان کے خلاف کافر کے ساتھ دوستی کرنے والا مسلمان بھی کافر ہوتا ہے مجھے اب پرواہ نہیں کہ تاریخ مجھے کیا کہے گی اگر مجھے آج کوئی کہے کہ آنے والی نسلیں مجھے اپنے بھائیوں کا قاتل اور خراجنگی کا مجرم کہیں گی تو میں بھی اپنے ارادے سے باز نہیں آؤں گا میں تاریخ اور آنے والی نسلوں کے آگے نہیں خدا کے آگے جواب دے ہوں خدا کے سوا نیت کو اور کوئی نہیں جانتا میرے اور فلسطین کے درمیان اگر میرے بیٹے ہائل ہوں گے تو میں ان کو بھی قتل کر دوں گا اگر ہم نے آج قبلہ اول کو سلیبیوں سے آزاد نہ کرایا تو ہمارے بعد سلیبی اور یہودی خانہ کعبہ پر بھی قابض ہو جائیں گے مجھے اپنے عمرہ اور حکمرانوں کے تیور اور طور طریقے بتا رہے ہیں کہ وہ بادشاہ نہیں ہیں کہ وہ بادشاہ بنیں گے اور ان کی اولاد بھی بادشاہ ہوگی اور یہ لوگ فلسطین کو یہودیوں کی تسلط میں دے دیں گے تلوار کے سوا میرے پاس اب کوئی علاج نہیں رہا ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں ساری مصری نے کہا اگر آپ میری رائے لیں تو میں یہی کہوں گا کہ مرکز سے خودمختاری یا نیم خودمختاری مانگنے والوں کو غداری کی سزا ملنی چاہیے اور میں انہیں سزا دوں گا سلطان ایوبی نے کہا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان